اعلیٰ رن شرطیں بیان کی مرید کس کا ہونا ہے شرائط فرمایا سب سے پہلے چار شرطیں دیکھو پھر بیعت کرنا پہلی بات یہ کہ وہ بندہ اتنا عالم ہے کہ ضرورت کے مسئلے بتا سکے جاہل کی بیعت جائز نہیں اور دوسرے نمبر پر فرمایا یہ بھی دیکھو کہ اعلانیاں گناہ تو نہیں کرتا ظاہری طور پر شریعت کا پاباند ہے تیسے نمبر پر یہ دیکھو اس کا سلسلہ متصن ہے باقاعدہ کسی سے مرید ہوا ہے سلسلہ اوپر تک صحیح چال رہا ہے اور فرمایا چوتھا یہ ضرور یاد رکھنا کہ خلیفہ مجاز ہو کسی شیخ کامل نے اسے اجازت بھی اپنی مرضی سے بانکے بیٹھ گیا ہو کے مجھے تلیز مل گئے ہیں یہ نہ ہو فرمایا ان چیزوں کو دیکھو اور پھر پوری پبندیاں لگائیں گا اس نے پوچھا پیر اور مریدنی کا پردہ ہے تو اللہ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کی جو بیویں ہیں نا وہ مومنوں کی ماں ہیں ان کو قرآن میں ماں کا ہے تو اگر اس ماں کا بیٹے سے پردہ ہے تو پھر مریدنی کا پیر سے پردہ کیوں نہیں فرمایا واجب ہے مریدنی کے لیے پیر سے پردہ کرنا واجب ہے آپ کو ایک بزرد تھے انہوں نے اپنے ہاں جلسے پر بلایا جب آپ پہنچے تو وہ عورتوں کو ننگے متعبیر دے رہے تھے آپ نے دور سے دیکھا تو واپس آگئے وہ دوڑے پیچھے کرنے لگے مولانا کچھ تو خیال کریں لوگ کیا سوچیں گے ایسے چلے گئے تو آپ فرمانے لگے شاہ جی آپ نبی پاک کی شریعت کا خیال نہ کریں تو میں آپ کا خیال کروں شریعت اسلامی کا خیال نہیں کر رہے بے پڑتا اور تمہیں بیٹھے ہو وہ کرنے لگے میں توبہ کرتا آج کے بعد نہیں کروں گا فرمایا پھر ہاتھ بڑھائیے پھر میں آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیتا ہوں اس لیے کہ اگر آپ مان گئے ہیں تو پھر ہمارا اختلاف نہیں ساری زندگی دین کی پہرے داری کی اعلیٰ عزت رحمت اللہ علیہ نے آج سے ڈیڑھ سو سال پہ لے کہا تھا مسلمان اپنے بینک قائم کریں اپنا سرمایہ ایک جو باتیں آج کر رہے ہیں نا آپ کے لوگ دانشور کو سوہ سو سال پہ لے کہا تھا کہ اپنے بینک بناؤ آپس میں مسلمان تجارت کریں فرمایا اپنا پیسہ ایک دوسری پر خرچ کرو غریبوں کو فضائف دو وہ سارے طریقے اپناو جو صحابہ نے اور محبوب کریم نے ہمیں عطا فرمائے مسلمانوں کی فلاح پر انہوں نے بڑا کام کیا وہ زمان اقبال پہ لکھا کرتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا پھر اللہ نے توفیق دی تو کہنے لگے نہیں خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشق آلہ حضرت اسی زمانے سے کہہ رہے تھے نہیں بھئی جو مصطفیٰ کے غلام ہیں ان کا منصب اور میار الگ ہے بڑی محبوب سے زندگی حزاری اللہ سے بڑا ڈرتے تھے سیدہ یوب علی رضوی صاحب آپ کے خلیفہ ہیں وہ کہتے ہیں چھوٹا سا بچہ صبح صبح آ گیا کہنے لگا حضور آپ کی کل قابط کرنی آ جائیں گے آپ نے فرمایا آ جاؤں گا کہنے لگا میں یتیم ہیں باپ میرا فوت ہو گیا اور میرا بڑے دل کرتے آپ سے محبت ہو گئی فرمایا کب آگا اس نے کہا کل آ جانا کیا کھلا ہوگے تو چنے کی دال اس نے جھولی میں ڈالی کہنے لگا حضور میں لے آیا اور رات کو بھی گاؤں گا کل آکھو کھلا ہوں آپ بیمار رہتے تھے دوپیر کو سوزی کے بسکت کھایا کرتے تھے سیدہ صاحب کہتے ہیں جب وہ جانے لگا تو حضور فرمانا لگا اگر اجازت دو تو ایک بندہ ساتھ لے آؤ کہنے لگا لے آؤ فرماتے ہیں اس کے گھر گئے تو اندر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی ہزار کتاب کے مصنف لاکھوں کروڑوں مریدوں کے پیر امت مسلمہ کتنے بڑے لیڈر کہتے ہیں مسلمہ بار گلی کے بار گلی کے بار دروازے کے بار چٹائی بچھا دی کہنے لگا حضور اندر جگہ نہیں ہے میری امہ ہے اور آپ مہورتوں سے بڑا پردہ کرتے ہیں آلہ حضرت باہر بیٹھ گئے زمین اس کو کہتے ہیں لا جفال پی باہر بیٹھ گئے وہ چنے کی ڈال لائے اور باجرے کی موٹی روٹیاں آپ کو تکلیم رہتی تھی پیٹ میں آپ وہ چینیں استعمال نہیں کرتے تھے پر ڈیڑھ روٹی کھائی کھانے کے بعد کا جائیں کہنے لگا نہیں میری امہ آگ جلا رہی ہے چائے پی کے جائے وہ چائے آئی جو بندہ سڑک سے گزرتا حضور جہاں بیٹھنے پر میں جاؤ کام کرو دعوت ہماری ہے تمہاری نہیں جاؤ اپنا کام کرو وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا جب واپس نکلے تو اس بچے نے اجازت دی جائیے واپس آئے تو کچھ چیرے پہ کمزوری کے آثار تھے اس تکلیف پہ اتنے شروع ہو گئی سید صدقہ نے لیکن تو آپ نے کیا کیا بیمار ہو جائیں گے فرمانے لگے یوبلی یار بیماری تو ٹھیک ہو جائے گی پر تُو نے دیکھا نہیں یتین کا دل کتنا راضی ہو گیا ہے کتنا راضی ہو گیا اس کا دل کتنا وہ خوش ہوا ہے اور فرمائے جب یتیم راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے اللہ کے نبی بھی راضی ہو بڑی پریزداری والی زندگی گزاری تین باتیں ان کی زندگی کا حصول تھا ایک فرماتے تھے تمسق بھی دین کرو مضبوطی کس آت دین کو پکڑ کر اور دوسرا فرماتے تھے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں ان سے ہمیشم بچو جو ذرا بھی کہیں بیعتمی کرے اسے فریزداری والی زندگی فرماتے تھے کہ سکھی دین ہو جاتے ہیں بیشی شخص